بسم اللہ الرحمن الرحیم توٹ بٹوٹ کا نام سنا ہے جی ہاں بالکل میں نے توٹ بٹوٹ کا نام سنا ہے مزاہیہ نظمیں آپ کو کیسی لگتی ہیں مزاہیہ نظمیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں صوفی غلام مصطفی تبسم نے بچوں کے لیے کئی نظمیں لکھی ہیں توٹ بٹوٹ ان کی نظموں کا مشہور کردار ہے توٹ بٹوٹ پر انہوں نے کئی نظمیں لکھی توٹ بٹوٹ جو نام ہے وہ ایک فرضی نام ہے توٹ بٹوٹ کی موٹر کار نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں توٹ بٹوٹ خوشیار کلینر انجن ہارن پائیوں اس موٹر کی شان نرالی دو سیٹوں دو پائیوں والی تین انجن اور ہارن چار توٹ بٹوٹ کی موٹر کار سات ہوا کے اڑتی جائے دائیں بائیں مڑتی جائے بڑی ہی سیانی بڑی حشیار توٹ بٹوٹ کی موٹر کار اس موٹر کا اللہ بیلی کوئی نہ ہو تو پھرے اکیلی گھومیں گلی گلی بازار توٹ بٹوٹ کی موٹر کار توٹ بٹوٹ کلینر اس کا توٹ بٹوٹ رائیور اس کا وہی ہے گاڑی وہی سوار توٹ بٹوٹ کی موٹر کار یوں تو ہر دم چپ رہتی ہے ہارن بجے تو یوں کہتی ہے دیکھو میں ہوں موٹر کار توٹ بٹوٹ کی موٹر کار یہ نظم جو لکھی ہے وہ لکھی ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے یعنی کہ اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اب ہم نظم کی تشریح ریکھتے ہیں کہ نظم میں ہمیں کیا باتیں بتائی گئی ہیں موٹر کار کے بارے میں اس موٹر کی شان نرالی دو سیٹوں دو پئیوں والی تین انجن اور ہارن چار توٹ بٹوٹ کی موٹر کار نرالی کا مدتہ ہے عجیب شاعر صوفی غلام مصطفیٰ کہتے ہیں توٹ بٹوٹ کی جو موٹر کار کی حالت بڑی نرالی انوکھی اور عجیب ہے اس کی دو سیٹیں دو پئیے اور تین انجن ہیں اور چار ہارن ہیں توٹ بٹوٹ کی جو موٹر کار ہے وہ ممولی کار نہیں ہے سات ہوا کے اڑتی جائے دائیں بائیں مڑتی جائے بڑی ہی سیانی بڑی ہشیار توٹ بٹوٹ کی موٹر کار سیانی کہتے ہیں اقل مند کو اور ہشیار کہتے ہیں چلاک کو شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام موٹر کار نہیں ہے دوسری موٹر کاروں کی طرح چلے بلکہ یہ تو ہوا کے ساتھ اڑتی بھی ہے گرد اڑاتی ہے اور دائیں بائیں مڑ جاتی ہے یہ بڑی اقل مند اور چلاک ہے توٹ بٹوٹ کی موٹر کار دوسری موٹر کار جیسی نہیں ہے پھیریں اور بتائیں توٹ بٹوٹ کی موٹر کار کہاں گھومتی پھرتی ہے تو توٹ بٹوٹ کی جو موٹر کار ہے گلی گلی بزار گھومتی پھرتی ہے اور ہوا کے ساتھ اڑتی چلی جاتی ہے اس موٹر کا اللہ بیلی کوئی نہ ہو تو پھرے اکیلی گھومیں گلی گلی بزار توٹ بٹوٹ کی موٹر کار شاعر کہتے ہیں یہ موٹر اللہ تعالیٰ کے سہارے پر ہی چلتی ہے اللہ ہی اس کی خواہدت کرے اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت تو نہیں ہے اکیلے سفر کرنا خوب جانتی ہے گلی گلی بزاروں کا چکر کارتی ہے توٹ بٹوٹ کی جو موٹر کار ہے وہ دوسرے موٹر کاروں جیسی نہیں ہے اللہ بیلی کا مطلب ہوتا ہے اللہ مالک جس کا ہو اللہ نگے بان جس کا ہو توٹ بٹوٹ کلینر اس کا توٹ بٹوٹ ڈرائیور اس کا وہی ہے گاڑی وہی سوار توٹ بٹوٹ کی موٹر کار کلینر کہتے ہیں جو گاڑیوں بسوں میں کرایا کٹھا کرتے ہیں لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کلینر اس موٹر کار کا جو کلینر ہے وہ توٹ بٹوٹ ہے اس کا ڈرائیور بھی توٹ بٹوٹ ہی ہے توٹ بٹوٹ ایک خردی نام دیا گیا ہے کسی بھی آدمی کا تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو کلینر ہے وہ بھی توٹ بٹوٹ ہے اور اس کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی توٹ بٹوٹ ہے ٹوٹ بٹوٹ خود ہی گاڑی چلاتا ہے خود ہی اس پر سوار ہوتا ہے ایسا اس لیے ہے کہ یہ موٹر کار ممولی موٹر کاروں سے بہت ہی انوکھی ہے بہت ہی نرالی ہے یوں تو ہر دم چپ رہتی ہے ہارن بجے تو یوں کہتی ہے دیکھو میں ہوں موٹر کار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ہر دم ہر وقت تو شائر کہتا ہے کہ یہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی ہر وقت چپ رہتی ہے اور جب ہارن بجتا ہے تو کہتی ہے تو میں پتہ نہیں کہ میں موٹر کار ہوں کہ میرا شمار موٹر کاروں میں نہیں ہوتا یہ موٹر کار ہے جو دوسری موٹر کاروں سے انوکھی ہے پھیریں اور بتائیں ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کا کلینر اور ڈرائیور کون ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کا ڈرائیور اور کلینر خود ٹوٹ بٹوٹ ہی ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار سبق کی مشک دیکھیں تب سے پہلے ہے دیا ہوئے الفاظ کے معانی سمجھیں بیلی دوست تیانی اقل والی تمجھ والی توار تواری پر بیٹھنے والا خوشیار چلاک خوشیار یا پھر سمجھ دھار کلینر گھاری میں کرایا کٹھا کرنے والا شخص نرالی عجیب یا پھر انوکھی ہر دم ہر وقت سوال نمبر دو آپ نے کیا سمجھا دیا ہوئے الفاظ لگا کر شیئر مکمل کریں ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ ہیں کلینر سیٹوں بیلی اور موٹر کار اس موٹر کی شان نرالی دو سیٹوں یہ آئے کا سب سے پہلے نمبر پہ اس موٹر کا اللہ دیلی کوئی نہ ہو تو پھرے اکیلی ٹوٹ بٹوٹ کلینر اس کا ٹوٹ بٹوٹ ڈرائیور اس کا دیکھو میں ہوں موٹر کار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار سوال نمبر تین دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں سب سے پہلا سوال ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے کتنے پہیے ہیں ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے دو پہیے ہیں سوال نمبر دو ہارم بجانے پر موٹر کار کیا کہتی ہے ہارم بجانے پر موٹر کار کہتی ہے تمہیں پتا نہیں کہ میں موٹر کار ہوں سوال نمبر تین موٹر کار کو چلانے والا کوئی نہ ہو تو یہ کیا کرتی ہے موٹر کار کو کوئی چلانے والا نہ ہو تو یہ اکیلے پھٹتی ہے گلی گلی اور بزاروں میں گھومتی ہے ہوا میں اڑتی پھٹتی ہے سوال نمبر چار دیکھیں نظر میں آپ کو کی شیفر سب سے زیادہ ہنسی آئی سب سے زیادہ ہنسی مجھے جو سب سے زیادہ ہنسنے والا شیفر لگا وہ یہ ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ کلینر اس کا ٹوٹ بٹوٹ ڈرائیور اس کا وہی ہے گاڑی وہی سوا ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار سوال نمبر چار ہے جی مل کر کریں بات ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار اگر آپ کو مل جائے تو آپ سیر کرنے کس جگہ جائیں گے زبانی بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں کو اگر ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار مل جاتی ہے تو آپ سیر کرنے کس جگہ جائیں گے اگر مجھے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ملتی ہے تو میں سیر کرنے مینارے پاکستان ضرور جاؤں گی سوال نمبر پانچ ہے جی گروہ بنا کر ایک دوسرے کو بتائیں کہ ٹیلی ویزن پر کون کون سے کارٹون نشر ہوتے ہیں ان میں سے کون سے آپ کو اچھے لگتے ہیں اور کون سے پسند نہیں ہیں تو یہ آپ نے اپنی کلاس میں یہ کام کرنا ہے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ اپنے ہم جماعت کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گروہ بنائیں گروپ بنائیں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ کو کون سے کارٹون جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اور کون سے نہیں اچھے لگتے اور کون کون سے کارٹون جو ہیں وہ ٹی وی پر نشر کیے جاتے ہیں یعنی کہ ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں سوال نمبر چھے ہے لفظوں کا کھیل راہ دیئے ہوئے الفاظ گوھر سے سنیں مثال کے مطابق ہر لفظ کا ہم آواز لفظ معممے میں سے تلاش کریں اور سامنے لکھیں ہمارے پاس یہ انہوں نے معممہ بنا کے دیا ہوا ہے اس میں سے ہم نے الفاظ تلاش کرنے ساب سے پہلے ایک ہے جی پہلے پارے پار ایک ہے جی آس ایک ہے بام تاج بال نام نام کا ہم آواز اور لفظ ہے وہ ہم نے معممے میں سے اس کو دائرہ لگایا ہے وہ ہے بے لیف با میم بام چار کا ہم آواز لفظ ہے پار آج کا ہے جی تاج پاس کا ہے آس گال کا ہے بال سوال نمبر ساتھ دیکھیں قواعد سیکھیں نمائع کیے کہ الفاظ میں واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنا کر جملے مکمل کریں ایک لڑکی بات کر رہی تھی اور باقی لڑکیاں سن رہی تھی نیلے رنگ کی ڈیش ٹور چکی ہے سبز رنگ کی جالیاں نہیں ٹوٹیں یہ جمع ہے اس کی بات بنانی ہے نیلے رنگ کی جالی تمام چیونٹیوں نے اپنی سردار چیونٹی کی بات مان لی پہلی کھڑکی کھڑی تھی جبکہ باقی تمام کھڑکیاں بن تھی جھاڑی سے بچ کر چلو ڈیش میں کیرے مکوڑے ہوتے ہیں جھاڑیوں سوال نمبر آٹھ دی ہوئی پہلیاں بوجھیں مت جانو کچھ ایسا ویسا ہے وہ بالکل آپ کے جیسا آنا شیشہ جسے جو ہم دیکھتے ہیں بے شک ہونا ہاتھ میں ہاتھ چلتا ہے وہ آپ کے ساتھ سایا ایک استاد ایسا کہلائے آپ نہ بولے سبق پڑھائے کتاب نہ خود آئے نہ خود جائے سب کو اپنے گھر پہنچ جائے سوال نمبر نو ہے دی ہوئی تصویر پہ پانچ جملے لکھیں تصویر ہمارے پاس کون سی ہے جی موٹر کار اس پر ہم نے پانچ جملے لکھنے ہیں یہ ایک موٹر کار ہے اس کے دو پہ یہ ہے اس کی دو سیٹیں ہیں اس کا ایک انجن ہے یہ پٹرول پر چلتی ہے اس سے اگلا سوال دیکھیں آؤ کریں کام ہم ٹریفک کے اشاروں کی اس طرح پبندی کرتے ہیں رول پلے کے انداز میں جماعت میں پیش کریں رول پلے مطلب آپ لوگوں نے اپنی کلاس میں ایک ڈراما پیش کرنا ہے کہ ٹریفک اشاروں کی ہم کیس طرح سے بابندی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار سبق یہاں پر ختم ہوا اس سے آگے ہے جائزہ جائزہ نمبر چار سب سے پہلے سننا دی ہوئی کہانی غور سے سنے اور آخر میں سوالوں کے جواب دیں حامد اور کاشیف ایک جماعت میں پڑھتے ہیں ایک دن دونوں سکول سے واپس آتے ہوئے آم کے باہ کے پاس ایک گزرے حامد بولا مجھے آم بہت پسند ہیں کاشیف نے کہا مجھے بی چلو آم توڑتے ہیں حامد فوراں بولا ارے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ سن کر کاشیف نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز دینا اچھی بات نہیں ہے سب سے پہلا سوال ہے سکول سے واپس آتے ہوئے حامد اور کاشیف کہاں سے گزرے سکول سے واپس آتے ہوئے حامد اور کاشیف آم کے باہ کے پاس سے گزرے سوال نمبر دو ہے حامد نے آم توڑنے کا سن کر کیا کہا حامد نے آم توڑنے کا سن کر یہ کہا کہ ارے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز کیوں نہیں لینی چاہیے اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے سوال نمبر چار ہے آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے اور کیوں آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا پسندیدہ پھل کون سا ہے اور آپ لوگ اس کو کیوں پسند کرتے ہیں سوال نمبر دو دیکھیں دیوئی تصویر کو گوھر سے دیکھ اور ان کے مطلق کہانی بنائیں اور سنائیں تصویر ہمارے پاس ہے کہ ایک کوئی اڑتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اڑتے اڑتے اب وہ ایک باغ میں پہنچتا ہے اور اسے تصویر نمبر دو میں جگ بھی یہ دیکھیں یہ والا جگ نظر آیا اس میں پانی کم ہے اور تصویر نمبر تین میں وہ کنکر جو ہے وہ پاس پڑے دے جگ میں ڈال رہا ہے اور وہ اس میں ابھی بھی کنکر جو ہے وہ اسی تصویر میں ہی پھینک رہا ہے اور تصویر نمبر چھے میں پانی اوپر آ جاتا ہے اور وہ پانی پی رہا ہے اب اس پہ ہم نے کہانی بنانی ہے کہانی ہم اس پہ کیسے بنائیں گے کہ ایک کوئے کو پیاس لگی تھی وہ پانی کی تلاش میں اڑا ادھر ادھر گیا اسے پانی نظر نہیں آیا اڑتے اڑتے ایک باغ میں پہنچا اور اسے باغ میں ایک گھڑا نظر آیا گھڑے میں پانی جو ہے وہ بہت کم تھا کوئے کی چونچ پانی تک نہیں پہن سکتی تھی پھر اس کے ذہن میں خیال آیا پاس پڑے ہوئے جو کینکر تھے پتھر چھوٹے چھوٹے اس نے وہ ایک ایک کر کے پانی میں ڈالنا شروع کر دیئے اور جو جگ تھا اس کو کینکر سے بھر دیا اور پانی اوپر آ گیا کوئے نے پانی پیا اور خوشی خوشی اڑ گیا سوال نمبر تین ہے دیا ہوا پیراگراف ایک منٹ میں درست تلافظ اور بانی سے پڑھیں پھر دیئے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں چھوٹی کے دن اببا جان کے ساتھ بچے چڑیا گھر کی سیر کے لیے گئے چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پہلے بندر کا پنجرہ دیکھا بندر نے بچوں سے کیلے مانگے اور شارت میں دان دکھانے لگا ایک جگہ ہاتھی کھڑا تھا مور پڑ فلائے نات رہا تھا بچوں نے وہاں ہر طرح کے جانور دیکھے اور پھر گھروں کو واپس لوٹ آئے تب سے پہلا سوال ہے چھوٹی کے دن بچے سیر کے لیے کہاں گئے چھوٹی کے دن بچے سیر کے لیے چڑیا گھر گئے سوال نمبر دو ہے بچوں نے چڑیا گھر میں کون کون سے جانور دیکھے بچوں نے چڑیا گھر میں بندر ہاتھی مور اور ترہ ترہ کے جانور دیکھے سوال نمبر تین ہے کیس جانور کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے بلی کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے یہ ہم بہت شروع سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے سوال نمبر چار ہے جی دیئے جملوں کو فیل نہیں میں تبدیل کرنے فیل نہیں ہم نے پہلے بھی پڑھائے گے ایسا جملہ جس میں کسی بات کسی کام کے کرنے سے منہ کیا گیا ہو روکا گیا ہو انکار کیا گیا ہو وہ فیل نہیں ہوتا ہے کتاب کھولو فیل نہیں میں اس کو ہم کیا کریں گے کتاب نہ کھولو یا مت کتاب مت کھولو پانی پیو پانی نہ پیو چپ رو ہو چپ نہ رہو کمرہ صاف رکھو کمرہ صاف نہ رکھو اٹھ کر بیٹھ جاؤ اٹھ کر نہ بیٹھو اٹھ کر یا پھر مت بیٹھو یا صحیح اٹھ کر مت بیٹھو دیئے ہوگے الفاظ کو الفاظ بائی ترکیر سے ہم نے پہلے دو سب سے پہلے آم پھر چاند پھر دادا سام اور پھر آخر پہ لڑکا زیادہ نمبر چار بھی ختم ہو گیا السلام علیکم بیٹھو سوی پھر آخر پہ مت بیٹھو ڈیو بیٹھو دیگر زیادہ نمبر چند